فلسطین پر پی در پی حملے ہزاروں جانوں کا زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے کسی کا باپ تو کسی کا بھائی کہیں تو پورا خاندان ہی اسرائیلی بمباری کی نظر ہو گیا اسرائیلی حملوں کے بعد عرب میں رہداری منصوبہ کھٹائی میں پڑھنے لگا سعودی عرب نے پی در پی حملوں اور غزہ میں ہونے والی تباہی کے بعد بڑا فیصلہ کر لیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے فلسطین پر پی در پی حملوں اور غزہ میں ہونے والی تباہی کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کی جانے والی باتچیت کو موت تل کر دیا جس سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے برطانوی خبر حسان ادارے رائٹرز اور بلوم نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب باتچیت کا خاتمہ نہیں کر رہا البتہ فلسطین میں جاری لڑائی کے رکنے تک باتچیت کو روکا گیا ہے دوسری جانت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطین کے معاملے پر ایرانی صدر سے بھی گفتگو کی تھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں پانچ سو سے زائد بچے بھی شامل ہیں فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی بمباری میں زخمیوں کی تعداد 6388 سے تجاوز کر گئی ہے